ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ولقد خلقنا الانسان من صلالت من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مذغة فخلقنا المذغة عزاما فکسونا العزام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط جگہ میں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کا لطڑا بنا دیا پھر اس خون کے لطڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا پھر گوشت میں سے ہڈیوں کو بنایا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا پھر ہم نے اسے اور صورت میں اٹھان دی تو اللہ تعالی بڑی برکت والا ہے وہی سب سے بہتر بنانے والا پھر اس کے بعد تم سب ضرور مننے والے ہو یہ آیات کریمہ میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا کہ انسان کس قدر مراحل سے گزر کر کے شکم مادر کے اندر تیار ہوتا ہے پانچ مراتب بیان کیے گئے پہلے نطفہ فر علقہ فر مدغہ فر اعظامہ فر لحمہ یعنی انسان پہلے پانی کی بوند ہوتا ہے اس کے بعد میں علقہ یعنی وہ خون کا ٹکڑا بن جاتا ہے اس کے بعد میں مدغہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے اس کے بعد میں عظامہ پھر ہڈیاں اس میں نمدار ہوتی ہیں اس کے بعد میں لحمہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے جیسا کہ یہ مشہور حدیث پاک اس سے پہلے بھی میں نے عرض کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں کہ بے شک تم میں سے کسی ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک پہلے اس کو رکھا جاتا ہے پھر چالیس دن تک وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے پھر چالیس دن تک وہ گوشت بن جاتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح موک دیتا ہے اور اس کو چار کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس وقت اس کا رزق لکھا جاتا ہے موت اور حیات کو لکھ دیا جاتا ہے اس کا عمل لکھا جاتا ہے اس کا نیک بخت اور بدبخت ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں تم میں سے کوئی شخص جنتیوں کے جیسے عامال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے پھر اس پر تقدیر کا لکھا ہوا آگے آتا ہے اور وہ جہنمیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے اور فرمایا تم میں سے کوئی جہنمیوں جیسے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر نوشتہ تقدیر آگے آتا ہے اور وہ جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے یعنی اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان کیا گیا کہ انسان کی تخلیق شکم مادر کے اندر کیسے ہوا کرتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ پڑی یہاں پر پہنچے تو یہاں تک آپ نے جب سنا اس کے بعد میں دوسری تخلیق میں انسان کو پیدا کر دیا تو آپ کے موں سے نکل گیا فَتَبَحْرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَكِينَ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ آیت کریمہ اسی طرح نازل ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا وہ پہلے ہی اللہ کے فضل سے حضرت عمر فاروق کی زبان پر جاری ہو گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَكِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا کتنا جو ہے وہ احسن تخلیق فرمانے والا ہے اور یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے چونی ہوئی مٹھی سے پیدا کیا اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو لیا جائے تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے خلاصے سے اور ساب شدہ ٹکڑے سے پیدا کیے گئے تھے اور اس کو ایک قرارگاہ میں رکھا یعنی ماں کے رحم کے اندر عورت کے رحم میں ہم نے اس کو ٹھیرا کر کے رکھا اور پھر اس کے بعد میں یہ پانچ مرحلوں کے اندر انسان کی تخلیق جو ہے وہ وجود میں آئی اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا پھر ہم نے اس کو ایک نئی اٹھان دی دوسری اٹھان دی یعنی ہم نے روح فوق کر کے اس کو تخلیق بخشی اور یا پھر مطلب یہ ہے کہ اس کو دانت بال وغیرہ کی شکل و صورت عطا کی اور یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد میں ہم نے اسے دودھ پینے دودھ چھڑانے پھر مختلف گزاؤں کی تربیت پھر اس کے بعد میں چلنے فننے اس کے بعد میں بالگ ہونے تک پہنچنا اور اس کے بعد جوانی کے دور سے گزرنا اور پھر بڑابے تک پہنچانا ان تمام براہل سے ہم نے انسان کو گزارا ہے یہاں پر جو یہ ارشاد ہوا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ تبارک و تعالی احسن الخالقین ہے اور اللہ نے احسن المخلوقین کو پیدا کیا یعنی سب سے خوبصورت مخلوق اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور موتزلہ پہلے گمرا فرقہ تھا یہ ان کا عقیدہ یہ تھا موتزلہ کا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تمام پیدا کرنے والوں میں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہوں اس کا مطلب انسان بھی اپنے کاموں کو پیدا کرتا ہے لیکن اللہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ یہاں پہ پیدا کرنے سے مراد تقدیر ہے اور ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر آسن الخالقین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی بہترین تصویر بنانے والا ہے اب آپ سوچیں ایک بالشت کا چہرہ ہے انسان کا اگر آپ کو ایک کاغذ دے دیا جائے اس کاغذ میں آپ کتنی تصویریں بنا لیں گے آپ دس بنائیں گے بیس بنائیں گے سو بنائیں گے دو سو بنائیں گے پھر بعد میں جا کر کہ وہ تصویریں آپس میں دوسرے سے ملنے لگ جائیں گی آپ کروڑوں کروڑوں عربوں کھربوں تصویریں بنائیں ایک کاغذ پہ اور الگ الگ بنا دے یہ کسی کے بس کی بات نہیں اللہ تعالی چھوٹے سے چہرے میں کروڑوں عربوں صورتیں بنانے والا ہے یہاں پر ایک بحث یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اللہ تعالی بہترین انسان کی صورت بنانے والا ہے اسی لئے ہمیں حکم بھی دے دیا گیا کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی بہترین صورت بنانے والا ہے اور کوئی بھی اللہ تعالی کی بنائے ہوئی تصویر کی نقل نہ کرے اور اس کی مشابات اختیار نہ کرے کیونکہ فرمایا گیا اسی لئے تصویر کھیچنا بھی حرام ہے کھیچوانا بھی حرام ہے لیکن اب آج کل جو دور چل رہا ہے اس کے اندر تو تصویر کھیچنا اور کھیچوانا ایک ایسی عام وبا ہو چکی ہے کہ کوئی جب کھیچتا یا کھیچواتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حرام ہے ہی نہیں یا تو گناہ ہی نہیں سمجھتا یہ سمجھتا ہے بہت چھوٹا سا گناہ ہے حالانکہ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور ان بڑے گناہوں میں سے ہے جن کے اوپر سخت وعید آئی ہے اور ایک بڑے افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس بڑے گناہ کا جو لوگ ارتکاب کر رہے ہیں فخر کے ساتھ میں کر رہے ہیں کھانا کھائیں گے تو تصویر بنائیں گے گھومنے جائیں گے تو تصویر بنائیں گے اور حد تو یہ ہو گئی کھانا کعبہ میں جائیں گے تو کھانا کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر بنائیں گے اور پھر بے عدبی کی حد یہ ہوئی کہ گمبت خضرہ کے سامنے جب سرکار کے روزے پہ جائیں گے تو سونے لی جالیوں کے سامنے بھی تصویر بناتے ہوئے نظر آتے حالانکہ تصویر سازی یہ سخت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور فرمایا گیا کہ اس کا وبال اتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تصویر بنانے والا جہنمی ہے اور فرمایا اللہ تعالی ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی ہے ایک مخلوق کو پیدا کرے گا وہ اسے جہنم میں عذاب دے گی اب اگر آدمی نے سو لوگوں کی تصویر بنائی ہے تو اللہ تعالی سو لوگوں کو پیدا کرے گا وہ سو لوگ اس کو جہنم میں عذاب دیتے رہیں گے وہ اور اگر کوئی دندگی میں ہزاروں لوگوں کی تصویر بنائے تو پھر ہزاروں لوگ اس کو عذاب کے اوپر اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بے شک بہت سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں پر ہوگا قیامت کا تو چھوٹا عذاب بھی بہت بڑا ہے اور سخت عذاب جب تصویر والوں پر ہوگا تو کتنا سخت ہوگا بندہ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو میرے بنائے ہوئے کی طرف بنائے بنانے چلے بلا کوئی چھوٹی یا گیوں یا جو کا دانہ تو بنا دے گیوں نہیں بنا سکتے جو نہیں بنا سکتے اور جو ہے وہ چھوٹی نہیں بنا سکتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا جو میں نے بنایا ہے اس کی تصویر تم بنانے چلے ہو یہ کتنا سخت و بال اور کتنا سخت عذاب ہے اور بخاری و مسلم شریف وغیرہ کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص تصویر جو تصویریں بنواتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا یہ صورتیں جو تم نے بنائی ہیں ان کے اندر جان ڈالو اب اگر کسی نے چڑیا کی تصویر بنائی ہے چڑیا کو زندہ کرو انسان کی تصویر بنائی ہے تو انسان میں جان ڈالو اور بندے کے بس کی بات نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کے اندر گرفتار کر دیا جائے گا اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی بخاری مسلم وغیرہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو کوئی تصویر بنائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح فونکے اور وہ روح فونک نہ سکے گا تو جب تک روح نہیں فونک سکے گا تب تک عذاب ہوگا اور روح کبھی بھی نہیں فونک سکے گا تو اس کا مطلب ہمیشہ اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا اور یہ مصند احمد اور تیمیدی شریف کے حدیث پاک اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی دیکھیں گی وہ اور دو کان ہوں گے وہ سنیں گے اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی وہ جہنم سے جو گردن نکلے گی وہ کیا کہے گی آج میں تین طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں ایک وہ جو اللہ کا شریک بنائے اس کے لئے میں مسلط کی گئی ہوں دوسرا ظالم ہٹ درم ایسے زدی اور ظالم کے اوپر مجھ کو مسلط کیا گیا ہے اور تیسرا تصویر بنانے والوں پر یعنی قیامت کے دن جہنم کہے گا آج مجھے ان تینوں لوگوں سے نپٹنا ہے تو بتاؤ اتنا سخت و بال اس کا فرمایا گیا اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے انشاءات فرمایا بے شک قیامت کے دن سب جہنمیوں میں زیادہ سخت عذاب اس پر ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا کسی نبی نے جہاد میں اس کافر کو قتل کیا یا ظالم بادشاہ یا وہ شخص جو بغیر علم حاصل کیے لوگوں کو بہکانے میں لگ جائے اور پانچوں جو تصویریں بناتا ہے یہ پانچ لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم میں سب سے سخت عذاب ہوگا ایک طرف آپ دیکھیں اللہ کے نبی کو شہید کرنے والا اس کو اللہ سخت عذاب دے گا اور ادھر فرمایا جا رہا ہے تصویر بنانے والے کو اللہ سخت عذاب دے گا تو بتاؤ نبی کو شہید کرنے والے کا عذاب کتنا سخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا سخت عذاب تصویر بنانے والے کو بھی دے گا اور میرے آقا علیہ السلام نے اشہاد فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں وہ ہوگا جو کسی نبی کو شہید کرے یا کوئی نبی اس کو جہاد میں قتل کر دے جیسے کافر کو اللہ کے نبی نے جہاد میں مار ڈالا وہ کافر بڑا سخت عذاب جہنم میں پائے گا یا جو اپنے ماں باپ کو قتل کرے اور فرمایا ایک وہ عالم جو علم پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرے اور ایک تصویر بنانے والا تصویر بنوانے والا اب آپ دیکھیں ماں باپ کا قاتل کتنا بڑا جرم ہے ماں باپ کو قتل کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے نبی کو شہید کرنا کتنا بڑا جرم ہے اور نبی جس کافر کو مارے وہ کتنا بڑا بدبخت ہے ایسا سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا ویسا یہ عذاب کس کو دیا جائے گا تصویر بنانے والے کو بھی دیا جائے گا اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دروازے پر تصویر والا پردہ لٹکا ہوا تھا اس کو اتار کر کے فینک دیا فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت تر عذاب قیامت کے دن تصویر والوں پہ ہوگا جو خدا کے بنائے ہوئے کی نقل کرتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تصویر بنانے والے یا اللہ کے بنائے ہوئے کی نقل کرتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تصویر حرام ہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے جب مجسمہ ہو اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو پردے پہ جو تصویر بنی تھی اس کو بھی اتار کر کے فینک دیا اب جو اپنے موبائل کے ڈی پی پہ تصویر لگا کے رکھیں موبائل میں تصویر سیف کر کے رکھیں یا جو ویڈیو بنوائیں یا موبائل کے اندر تصویر کھچوائیں آدمی جب گناہ کرنے پہ آتا ہے تو شیطان بہت سارے راستے نکلوا دیتا ہے لیکن اتنے سخت عذاب جس کی نگاہوں کے سامنے ہو وہ تو لرس جائے گا وہ تو نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا وہ تو کہے گا یا اللہ مجھے تو تصویر سے بچا لیکن جب شیطان پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے نیکی کے پردے میں گناہ کرواتا ہے کہتا تو تقریر کر اور ویڈیو بنا تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں گے تیری تقریر کو تو زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے کس نے کہا ہے کہ تم ایک لاکھ لوگوں کو اپنی تقریر سناو نہیں سنیں گے ایک لاکھ لوگ تمہاری تقریر پانچ لوگ ہی سنیں تم آڈیو بنا کر کے ڈالو پانچ ہی لوگ سنیں گے لیکن کم سے کم جہنم کے عذاب سے تو بچ جاؤ گے یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ ہم لوگ جب ویڈیو بنوائیں گے تو لاکھوں لوگ سنیں گے زاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں لیکن تمہارا جہنم میں جانا پکا ہو جائے گا یہ کتنا بڑا وبال ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آپ نے پردہ اٹھا کر کے فیک دیا اور یہ ارشاد فرمایا اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر کے عرض کیا حضور تصویروں کے لئے حکم دے دیں کہ ان کے سر کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ پیڑ کی طرح ہو جائیں تصویر کا جب سب کاٹ دیا جائے تو پھر تصویر اگر ہے تو وہاں پہ نماز پڑھنا بھی مقروح نہیں ہے اور پھر وہ گناہ سے خارج ہو جاتی ہے کیونکہ پیڑ کی طرح ہو جاتی ہے اور تصویر دالے پردے کے لئے حکم فرما دیں کہ کارڈ کر کے دو مسندے بنا لی جائیں کہ زمین پر ڈال کر کے پاؤں سے رون دی جائیں یہ تیرمیتی شریف کی حدیث پاک حضرت جبریل نے آ کے کہا کہ تصویروں کے سر کٹوا دیں تاکہ پیڑ کی طرح ہو جائیں اور پردوں پر تصویریں بنی ہیں تو ان کو کٹوا کر کے ان کی مسندے بنا کر زمین میں جو پاؤں رکھتے ہیں وہاں پہ آ جائیں وہ تو زلط والی جگہ میں آ جائیں گے تو پھر حرج باقی نہیں رہ جائے گا یہ حضرت جبریل نے آ کر کیا حضرت جبریل اپنی مرضی سے نہیں آ کے کہتے تھے جو اللہ کی رسول حکم دیتے تھے وہی آ کے جو اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا دابنے محبوب کو وہی آ کے بتاتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا جبریل امین نے عرض کیا تین چیزیں ہیں کہ جب تک ان میں سے ایک بھی گھر میں ہوگی کوئی فرشتہ رحمت اور برکت اس گھر میں لے کر کے داخل نہیں ہوگا تین چیزیں ہیں ایک کتہ دوسرا جنبی یعنی جس پر نہانا فرض ہے اور وقت گزار رہا ہے نہانا ہی رائے ہو ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہ رہا ہے اور تیسرا جاندار کی تصویر یہ صحیح حدیث پاک فرمایا گیا کہ یہ تین چیزیں جس گھر میں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتہ نہیں آتے موبائل میں ہمارے گھروں میں کیا کیا دیکھا جاتا ہے ٹی وی پہ کیا کیا دیکھا جاتا ہے کیا کیا تصویریں پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی روزی نہیں بڑھتی ہمارے گھر میں پریشانی آتی ہیں رحمت لے کے جو فرشتے آتے تھے ان کو تو تم نے دروازے کے باہر روک کر کے رکھا ہے تو کیسے تمہارے گھر میں اللہ کی رحمتیں اتھریں گی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس چیز میں آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام تصویر جاندار کی ملاحظہ فرماتے تو اسے توڑے بغیر نہیں چھوڑتے تھے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام تصویر کو دیکھتے تھے تو توڑے بغیر چھوڑتے نہیں تو اس کو توڑ ڈالتے تھے اور آپ لوگوں نے سنائی ہے جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ میں لوگوں نے ماذا اللہ حضرت عبراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بنا کے رکھی تھی آپ نے ان کو بھی مٹا دیا جب مٹوایا نہ اندر گئے تو تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا آپ نے تھوڑا تھوڑا بھی نظر نہیں آنے دیا وہ بھی مٹوا دیا اپنے ہاتھوں سے خود اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنازے میں تھے تو آپ نے اشارت فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ایسا کون ہے کہ مدینہ منورہ جا کر کے ہر بدھ کو توڑ دے اور ہر قبر کو برابر کر دے یعنی جو شریعت کے خلاف قبریں بنی ہیں ان کو برابر کر دے اور ہر تصویر کو مٹا دے میرا آقا نے فرمایا کون ہے جائے گا اور جا کر کے ساری تصویروں کو مٹا کر کے آئے گا ہم نے ہمارے گھروں کو تصویروں سے بھر کر کے بدھ کھانا بنا کر کے رکھا ہے پھر رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے میرا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے ذی روح کی تصویر بنائی وہ لعنتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر جو جاندار کی تصویر بنائے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مار ہو اس قوم کے اوپر جو ان چیزوں کی مصوری کرتا ہے جنہیں بنا نہیں سکتا جنہیں بنا نہیں سکتا ان کو بناتا ہے ان کی صورتیں بناتا ہے تصویریں اس پر جو ہے وہ اللہ کی مار ہو اس کے اوپر اللہ کی جب مار پڑے گی تو بندہ کہاں سے پھر کامیاب ہو پائے گا اب ان حدیثوں کو آپ پڑھیں اس کے بعد میں تصور کریں کہ زیرو کی تصویر بنانا بنوانا اس کو اچھی طرح اجاز کے ساتھ رکھنا یہ سب سخت حرام ہے اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں اور ان کو دور کرنے اور مٹانے کا حکم ہے مسلمان اگر ان حدیثوں کو پڑھ لینا کہ یہ اتنی سخت وعیدیں ہیں تو پھر اس کے بعد میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کوئی راستہ نہیں نکالے گا وہ یہی کہے گا اللہ میری توبہ میں کبھی تصویر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا اور جب سے یہ تصویروں کا عام رواج ہوا ہے نا تب سے امت کے اندر جو پریشانیاں بڑی ہیں ان کا بندہ جو ہے وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے اور یہ سریح احادیث ہیں یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا مشین سے بنائی گئی ہو چاہے کیمرے سے کھیچی گئی ہو چاہے ویڈیو سے بنائیں سب حرام ہیں حدیث پاک میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ تصویر جائز ہے وہ نا جائز ہے یہ بنوا سکتے ہیں وہ نہیں بنوا سکتے ہیں سب کا یہی حکم ہے اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی برائی اور گناہ کے عام ہو جانے کی وجہ سے وہ گناہ جائز نہیں ہو جایا کرتا ہے ایسا نہیں کہ اب تصویر عام ہوگی تو اب جائز ہو جائے گی جب کوئی گناہ اب کیا مطلب سب لوگ شراب پینے لگ جائیں تو شراب جو ہے وہ حلال ہو جائے گی کیا تو کوئی گناہ اور کوئی برائی جب عام ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ اور برائی جائز ہو گئی ہے نہیں نہیں وہ گناہ اور برائی گناہ اور برائی ہی ہے یہ اور بات ہے کہ آپ لوگ اس کو گناہ اور برائی نہ سمجھیں البتہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے بس یہ ہوگا کہ گناہ گاروں کی تعداد بڑھ گئی ہے چاہے اس کو وہ عام ہونے کی وجہ سے اس کا ارتکاب کریں اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے جو قانون ہیں کسی مجبوری کے تحت اگر بندہ اس کو کرنے کی اجازت دی جائے تو مجبوری کی حد تک ہی وہ جائز ہوا کرتی ہے اس کے آگے اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں حدیث پاک میں ہاتھ سے بنائی تصویر کو منع کیا گیا کیمرے والی منع نہیں کی گئی ہے تو میں کہتا ہوں فوٹو گرافی یا ہاتھ سے بنائی تصویر میں فرق تو بتاؤ دونوں میں فرق کیا ہے وہ دونوں تصویر تو ہے جاندار کی تصویر ہی تو ہے تو لہٰذا چاہیے کہ بندہ ان چیزوں کو سمجھے اور شریعت متحرہ نے جو تصویر سازی اور اس طرح کی تصویروں کو بنوانے اور بنوانے سے جو منع فرمایا ہے ان وعیدوں کو پڑھ کر کے کانپ جائے اور یہ نہ دیکھے کہ فلان عالم کر رہا ہے فلان عالم کر رہا ہے ہم نے دیکھا ہے جو عالم بچتا اللہ اسے ہی عزت عطا فرماتا ہے اور یہ مت دیکھو کہ یہ عالم کر رہا وہ عالم کر رہا ہے ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے کون عالم کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہمیں کوئی توجہ نہیں کرنا چاہیے اگر وہ صحیح معنوں میں عالم برخک ہوگا ان حدیثوں کو پڑھے گا وہ خود ہی ہمیں ایسے حرام کاموں سے منع کرتا ہوا نظر آئے گا یہ تو یہ آسان الخالقین کی تفسیر میں جب تصویر کی بات آگئی تو میں نے زیبنان یہ باتیں عرض کر دی بہرحال اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر اِنَّكَ مَيِّتُن پھر آگے کیا ہوگا ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُن یعنی تم کو پیدا کیا پھر اس کے بعد میں تم سب ضرور مننے والے ہو چاہے کتنے بڑے عقل مند ہو کتنے بڑے ڈاکٹر ہو کتنے بڑے سائنس نہ ہو کچھ بھی کر لو ماننا تو تم کو ضرور ہے ایسا نہیں کہ تم بہت بڑے بن گئے تو اب موت سے بچ جاؤ گے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے ہفتہ پر پہلے کی بات ہے جو ڈاکٹر ہارڈ کا آپریشن کرتا تھا ہر وقت جو ہے وہ اس چیز کے اندر ماہر مانا جاتا تھا وہ بس دواؤں کی پرچی لکھتے لکھتے اس کو اٹیک آیا وہ مرا وہیں پہ گر گیا بچتا رہے گا رب نے فرما دیا جب موت کا وقت آئے گا تو بچنا کسی کو ہے نہیں اور احسانی کی مر کے کانی ختم ہو جائے گی نہیں نہیں رب نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعصول اور فرمایا فرمایا پھر قیامت کے دن تم سب اٹھائے جاؤ گے اچھا برا جو کچھ تم نے کیا ہے قیامت کا میدان سجے گا اور وہاں پر اچھے برے عامال کا حساب ہوگا اور پھر وہ ایک بڑا جہنگزہ جو ہے وہ منظر نگاؤں کے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینہ مولانا محمد مبارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم علیہ العالمین اپنے مہوبین کے صدق میں عمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما اللہ دور حاضر کے فتنے ٹیلی ویزن ٹی وی اور موبائل کے فتنوں سے مولا امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرما ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما وَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ على سیدنا وشفینا وحبیبنا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِهُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبْحَانَ وَبِّكَ رَبِّ الْحِسَتِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ